السلام علیکم جلدی سے شروع کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ یہ ہے آپ کی کتاب جان پہچان چھٹی جماعت کے لئے اس کا ہم سبق نمبر آٹھ پڑھیں گے سین شین اس میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں سین شین س ش اس کی آواز ہوتی ہے س ش س اور یہ ش اس کے آواز آتی ہے تو چلیے پہلے ہم جو اس میں دے رکھا ہے تصویر کی مدد سے ہم یہ ساونڈ نکالیں گے کون کیا ہے یہ بچوں بتائیے سیب سین کے آواز آ رہی ہے سیب سورج سورج شیروانی شیروانی ش شریفہ ش شریفہ اس کو لکھتے ہیں کیسے بتاتی ہوں میں اس میں ہم دو ایسے دو ایسے اُلٹا تین ہوتا ہے یہ جس طرح ہم تھری لکھتے ہیں تھری اس طرح یہ ایسے اور اس کے بعد ایک راؤنڈ ایک بڑا راؤنڈ ہو جائے گا اس کو سین کہتے ہیں اسی طرح شین بھی ہوتا ہے ایسے اور یہ راؤنڈ اور اس پہ تین نکتہ تو وہ شین ہو جائے گا جس پہ نکتہ نہیں ہے وہ سین کہلاتا ہے اب ہم اس حرف سے شروع ہونے والے لفظوں کو پڑھیں گے تاکہ جو آواز ہے اس پہ ہم اچھی پکڑ پا سکیں تو اب سارے بچے میرے ساتھ پڑھیں گے ساری ساری ستارے سیب سجاوٹ سدا سزا آسان استاد بستی چستی داستان سستا اداس بس سارس روس اب ش کے آواز ہم نکالیں گے ش شاباش شب شجر شدید شربت ششی آبشار شیشی بشارت بشار روشن روشنی بارش بارش تابش جوش دوش پرورش نوازش دانش ورزش تو ان سب میں اپنے ایک آواز ایک کومن ساؤن سناؤ گا ش تو ہمیں یہی دو آواز اس میں پہچاننی ہے س اور ش بارش ہم پہلے ہم نے یہ لفظوں کو پڑھا اب ہم اس میں جملے پڑھیں گے روشن ستارے روشن ستارے سارس پیڑ سے اڑا سیتا ذرا بات سنو راشد پیسے دے دو آشا بس سے آنا اب ہم کرتے ہیں اس کی مشک جو ہمیں ایکسرسائز دے رکھی ہے اور یہ آپ کی ورکشیٹ بھی ہے ان حروف کو لکھوائیے تو یہ بچے آپ کو لکھنا ہے سین دو طرح سے لکھا جاتا ہے ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور صرف ایسے بنا دینے سے بھی وہ سین کہلاتا ہے ٹھیک ایسے اور ایسے ایسے اور ایسے ٹھیک ایسے اور ایسے تو اسے بھی سین کہیں گے اور جو ایسے دو شوشے بنا کے ایک بڑا نون نون کی طرح بنانا ہوتا ہے اسی طرح شین بھی ہوگا ایک تو اس طرح سے بھی ہم شوشے بنا کے دو شوشہ بنائیے اور پھر ایک یہ شین دو شوشہ چھوٹا چھوٹا اور ایک بڑا نون کی طرح میں بنانا ہوتا ہے اور اسی طرح یہ شین بھی جیسے یہ سین لکھا ہے ہم نے اس کو بھی ایسے ایک ایسے لائن کھچیے اور پھر اس میں یہ گول بنا دیجئے لائن کھچیے اور یہ گول بنا دیجئے اور اس پر ہم نکتہ لگا دیں گے تین نکتہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا شین یہ سارا آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ان لفظوں کو لکھوائیے یہاں پہ ہم نے حرف کو لکھنا سیکھا تھا آپ یہاں پہ ہم لفظ کو لکھنا سیکھیں گے تو پہلا لفظ ہے سونا سونا ان سب میں ہم کو سونا لکھنا ہے شیشی ان سب میں ہمیں شیشی لکھنی ہے سستی اب یہاں پہ دیکھیں دونوں طرح کی سین استعمال ہوئے ہیں یہ ایسے کرنے سے ہمیں لکھنے میں آسانی ہوتی ہے سستی اس میں ہمیں یہ لکھ دینا ہے شدید ان سب میں ہمیں شدید لکھ دینا ہے آبشار ان سب میں ہمیں آبشار لکھ دینا ہے اس کے بعد تیسرا نمبر ہے نیچے دیئے ہوئے حروف کو ملا کر لفظ بنوائیے بنوائیے یعنی ہمیں بنانا ہے دونوں کو مل کے شجر شین جین رے ان تینوں کو ملائیں گے تو ہو جائے گا یہ آدھا شین جین آدھا اور رے پورا شجر بس تی بے سین تے یہ ملا کے ہو جائے گا دیکھیں ملاتے کیسے ہیں آدھا بے پھر سین آدھا پھر تے آدھا اور پھر اس میں ہم ملا دیں گے یہ پورا کیونکہ یہ کے بعد کوئی اور لفظ نہیں ہے کوئی اور حرف نہیں ہے تو اس لئے یہ پورا لکھائے گا بس تی یہ شی شین ایسا والا شین بنائیے یہ اس کے بعد شین کے تین شوشے اور یہ پورا تو ہو جائے گا یہ شی شین ٹھیک اسی طرح ستارے سین تے علیف ستہ رے ستارے اس کے بعد یہ داستان دال علیف سین تے علیف نون داستان ٹھیک اب چوتھا نمبر ہے لفظوں کی مدد سے خالق خانوں میں صحیح حرف لکھوائیے تو یہاں پہ ہم نے الگ الگ لفظ الگ الگ غروفوں کو ہم نے ایک ساتھ ملا کے ایک لفظ پڑھایا ہے یہاں پہ ایک لفظ کو ہم الگ الگ غروف میں بدل دیں گے تو علیف کے لکھا ہے یہاں پہ ہمیں بس شین لکھ دینا ہے شاخ بستی بے تے یہ ہے یہاں پہ سین غائب ہے تو یہاں پہ سین یہ رہا سجاوٹ تو اس میں جیم اور اس میں وٹ واو سجاوٹ اس کے بعد استاد تو اس میں سین غائب ہے تے غائب ہے استاد روش نی اس میں شین غائب ہے اور اس میں یہ غائب ہے روشنی بشارت اس میں شین غائب ہے اور اس میں رے غائب ہے بشارت نیکسٹ ہے پاچوا نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھوائیے اب یہ تصویریں دے رکھیں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوگی کیا ہے یہ بس تو بس کو ہم لکھتے ہیں بے سین بس سیب سین یہ بے سیب ٹھیک ہے سیب اسی کے بعد سیاہی شیر شیر سیاہی تو یہاں پہ ہمارا سبق نمبر آٹھ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں ہم نے سیکھا سین اور شین کو لکھنا اور اس کی آواز پر ہم نے کمانڈ سیکھ لیا کہ اس آواز کو ہم نکالیں گے کیسے سین لکھا لیں گے س سے شین کی آوازوں کی ش تو ہم ملتے ہیں آگلے کلاس میں سبق نمبر نو میں جس میں ہم پڑھیں گے جزم جزم کیا ہوتا ہے اسی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گی فیلحال آپ یہ والا کام کر لیجے سبق نمبر آٹھ کا کمپلیٹ کر لیجے اور بکیا پچھلا جو کام ہے سبق نمبر ساتھ تک اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو کر لیجے اس کی پلیلیسٹ کی لنک میں ڈال دوں گی اور ویسے بھی ڈائریکٹ پر آپ جا کے چینل پر جا کے اس کی پلیلیسٹ دیکھ لیجے گا چھٹی کلاس کے نام سے چینل پر آپ اس کو دیکھ لیجے وہاں پہ آپ کو سارے سبق مل جائیں گے سبق نمبر آٹھ تک کمپلیٹ سبق مل جائیں گے آپ کو تو چلیے اور وہ بچے جنہوں نے ابھی تک اس چلن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے میں ہوں آپ کی سنجیدہ میں اور میں میں آتے ہیں شامل ہوتے ہیں اور اس کلاس میں جتنی بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان چیزوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھتے ہیں تو اللہ حافظ شکریہ